دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو امنات مندر کے نیچے بسے ایک گپت شہر سے جڑے ایسے رہیسے جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا ان میں سے کچھ رہیسے تو اتنے وچتر اور اکلپنیے ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے ویگیانکوں کو بھی حیران کیا ہوا ہے ان گفاؤں پر ریسرچ کر رہے ویگیانکوں کے مطابق یہ گپت شہر اتنا رہیسے میں ہی ہے کہ یہاں تک مہتنا آج کے آدھونک انسان کے وش کی بھی بات نہیں اس مندر کے نیچے بہت سی ایسی گپت تتھا جٹل گفائیں ہیں جس میں عام انسان جا بھی نہیں سکتا ویگیانکوں نے گراؤن پینیٹریٹنگ ریڈار کی مدد سے پتہ لگایا ہے کہ سومنات مندر کے نیچے ایسی کئی رہسے میں سورنگ موجود ہیں جو اس انڈرگراؤن شہر میں لے جاتی ہیں ویگیانکوں کے مطابق اس انڈرگراؤن شہر میں بہو منزلہ عمارتیں بھی موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ اس گپت انڈرگراؤن شہر میں بنی پراشین بہو منزلہ عمارتیں کئی ٹن وجنی پتھروں سے بنائی گئی تھی جنہیں آج کی آدھونک مشینوں کا استعمال کر کے بھی اٹھایا نہیں جا سکتا ویگیانک اب تک یہ سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ اتنے وشال پتھروں کو چھینی ہتوڑی چلانے والے پراشین کال کے لوگوں نے آخر کس تقنیق کا استعمال کر کے اٹھایا ہوگا اور کیسے ان وشال عمارتوں کا نرمان کیا ہوگا اس انڈرگراؤن شہر میں کئی وشال مورکیوں کے ہونے کی بھی بات سامنے آئی ہے کچھ پراتا تو ویگیانیوں کا ماننا ہے کہ اس گپت شہر کا نرمان کرنے والے پراشین لوگ نہ کیول اتیاد انہیں تقنیق کی جانکاری رکھتے تھے بلکہ ویمانوں کا استعمال کر کے انترک شیاترائیں بھی کرنے میں سکشم تھے ان ثبوتوں نے ویگیانی کو کو بھی حیرانی میں ڈال دیا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ایک مندر کے نیچے گپت شہر ہونا کوئی سادھارن سی بات نہیں ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ آخر اس گپت شہر کا نرمان کس نے اور کیوں کروایا تھا اور ہزاروں عرش پہلے آخر کس تقنیق کا استعمال کر کے اتنا وشال انڈرگاؤن شہر بنایا گیا تھا کچھ پراتا تو ویگیانیوں کا ماننا ہے کہ اس گپت شہر میں آج بھی ویدوں گرنٹوں اور شاستروں کو جاننے والے صدھ یوگی رہتے ہیں اور یہیں رہ کر وہ اپنی تپسیاں میں لین رہتے ہیں ان یوگیوں کے پاس انتردھیان ہو کر کہیں بھی پرکٹ ہونے کی شکتی بھی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں رہنے والے یوگی بھاگوان شیف کے اس گپت شہر کا رکشن کرتے ہیں اس گپت شہر میں دنیا کا کوئی بھی شخص من میں لوگ، موہ یا پاپ لے کر نہیں پہنچ سکتا کہ ایوال پویتر آتماؤں کو ہی یہاں آنے کی اجازت ہے اس گپت شہر تک پانی اور پرکاش پہنچ سکے اس کے لیے گفاؤں میں خاص بیوستہ ہونے کے تتھے بھی ملے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس گپت شہر میں کافی مادرہ میں تونے کے سکھے، ہیرے جوارات وے انی بیش قیمتی خزانہ بھی چھپا کر رکھا گیا تھا پراشین کال میں یہاں اس تھاپت تو امنات بھگوان کی مورتی بھارتی اس تھاپت کے کلاوے وے گیان کا سب سے بڑا ادھارن مانی جاتی رہی ہے یہ ہے مورتی مندر کے بلکل بیچوں بھی بینا کسی سہارے کے کھڑی تھی بینا آدھار کی اس مورتی کو اوپر یا نیچے سے سہارا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اسے ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھنے پر بھکتوں کے آشچر کی سیمہ نہیں رہتی تھی کہا جاتا ہے کہ سن ایک ہزار پچیس کے دسمبر کے مجھے میں گجنی کا ترک سردار محمود یہاں آیا تھا جب اسے بھی بینا کسی سہارے کے ہوا میں لٹکتی اس مورتی کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی حیران رہ گیا اس نے اپنے سیوکوں سے مورتی کے چاروں اور بھالا گھما کر اس کے ہوا میں لٹکنے کے رہسے کا پتا لگانے کو کہا سب ہی سیوکوں نے اس کے عادیش کا پالن کیا مگر انہیں ایسی کوئی بھی وستو نہیں ملی جو بھالے میں اٹکے کافی پتا کرنے پر محمود کو پتا چلا کہ مندر کا منڈپ چمبک جڑے تھے جبکہ مورتی لوہے کی بنی ہے اس مورتی کو ایسی کشل کاریگری سے بنایا ہوئے چمبکی منڈپ اس طرح اسطح پت کیا گیا تھا کہ مورتی کے کسی اور عادق دباؤ نہ پڑے اس رہسے کا پتا چلنے کے بعد محمود نے منڈپ کی چھت سے کچھ پتھر نکالنے کا آدیش دیا آدیش کے پالن کے دوران مورتی ایک اور جھگ گئی سبھی پتھر نکال لینے پر مورتی زمین پر گر پڑی کہا جاتا ہے کہ مورتی کو اس کشلتہ کے ساتھ اسطح پت کیا گیا تھا جیسا کرنا آج کے آل ہونے کیوں میں بھی سنبھب نہیں ہے مندر کے نیچے گپت شہر اور گفاؤں کے جال نے ویگیانکوں کو اور بھی زیادہ حیران اس لیے بھی کیا ہوا ہے کیونکہ انہیں اب تک یہ پتا ہی نہیں چل پایا ہے کہ زمین کے نیچے اس گپت شہر میں آخر اور کیا کیا چھپا ہوا ہے اور یہ گپت شہر آخر کتنا بڑا ہے آئی آئی ٹی گاندھی نگر اور چار سہیوگی سنسطھاؤں کے آرکیولوجی ایکسپرٹس نے اس کا پتہ لگایا ہے دیش کے پردان منتری نریندر موڈی اس مندر کے ٹرسٹی بھی ہیں اور یہ جانچ انہی کے آدیش پر کی گئی ہے قریب دو سال پہلے موڈی نے دلی میں ہوئی ایک میٹنگ میں آرکیولوجی ویبھاگ کو یہ جانچ کرنے کو کہا تھا مندر کے نیچے گپت سرنگوں ویک گفاؤں کے علاوہ ایک تین منزلہ ایل شیپ کی بیلڈنگ ہونے کا پتہ بھی لگا ہے وششگیوں کے مطابق کئی موڈرن مشینوں کی مدد سے کی گئی جانچ پر تقریباً پانچ کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں بارہ میٹر تک جی پی آر جانچ کے بعد اس بات کا کلاسہ کیا گیا ہے ابھی بھی جانچ لگاتار چل ہی رہی ہے جس سے مہاکال کے اس مندر اور اس پورے شیرپر کے نیچے موجود اس رہیسے میں ہی شہر سے جڑی کئی انہیں جانکاریوں کا بھی پتہ چلے گا سومنات مندر کے دکشن میں سمدر کے کنارے ایک ستھم ہے اس کے اوپر ایک تیر رکھ کر سنکیت کیا گیا ہے کہ سومنات مندر اور دکشن دھروپ کے بیچ پرتوی کا کوئی بھو بھو بھاگ نہیں ہے اس ستھم کو بان ستھم کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ بان ستھم کا نرمان کب ہوا تھا کس نے اور کیوں کرایا تھا مندر کے انیکوں رہیسیوں کی طرح یا ایک رہیسی ہے جس نے ویگیانکوں کے ہوش اڑائے ہوئے ہیں ویگیانکوں کے لئے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ہزاروں عاش پہلے کے لوگوں کو یہ جانکاری آخر ملی کہاں سے کہ دکشن دھروپ کہاں ہے اور دھرتی گول ہے اور آخر ان پراجین بھارتیوں نے آخر اس بات کا کیسے پتہ لگایا ہوگا کہ سومنات مندر اور دکشن دھروپ کے بیچ میں پرتفی کا کوئی بھی بھوواغ نہیں ہے دوستوں اس سے پہلے ایلورا کے کیلاش مندر کے نیچے بھی ایک گپت شہر کے بارے میں جانکاری سامنے آ چکی ہے یہ گپت شہر بھی رہیسیوں سے بھرا ہوا ہے ہمارے چینل پر آپ اس گپت شہر سے جڑا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں دیش کے بارہ جوتر لنگ میں سب سے پہلے جوتر لنگ کے روپ میں مانے جانے والے اس مندر کے نیچے گپت گفاؤں کی کھوج نے اس مندر کو اور بھی رہیسی میں ہی بنا دیا ہے یہ مندر گجرات کے سوراشتر شیطر کے بیراول بندرگاہ میں استث ہے ویدوں کے انسار اس مندر کا نرمان سویم چندردیو نے کرایا تھا اور اس میں اکود دھن سمپتی کا استعمال کیا گیا تھا چندردیو کا ایک نام سوم بھی ہے انہوں نے بھگوان شیو کو نات سوامی مان کر یہاں تفسیہ کی تھی اس لیے اس کا نام سوم نات ہو گیا اتحاس کاروں کے مطابق اس مندر کی اکود سمپتی کو لوٹنے کے لیے اسے سترہ بار اکرمان کادیوں دورت توڑا گیا مگر ہر بار اس کا پنر نرمان بھی کیا گیا آپ کا اس دکت شہر کے بارے میں کیا سوچنا ہے آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں تو درشکوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی ایسے کئی انہیں دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ایسے کئی انہیں دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساتھ ہی ایسے کئی انہیں دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے